اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے این ڈاوی رویٹی ای اردن اچھا ناظرین آج یہ وارس صاحب موجود ہیں پجاب آرٹس کونسل گجورنہ ڈیوییم کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر علیم صاحب ہم ان سے بات چیت کروں گے آرٹس کے وارے سے فونس کا خود کے وارے سے درس صاحب ہوں اچھا ناظرین صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پجاب آرٹس کونسل ہے گجورنہ ڈیوییم کی اس کی تو اسی دیل ہوتا ہے یہ پہلے یہ گجورنہ ڈیوییم کی ہو گئی ہے اس کے دیل کیا ہے تو اس لیے ہماری ناظرین میں آرٹس کونسل جو ایما یہ شروع دن سے ہی ڈیوی نے رضا رہا تھا لیکن کلیاب گورمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک یونی فرم کیوں کہ ہم کلیاب کے کلچر کی پرموشنٹی بات کرتے ہیں اور کلیاب کے کلچر اور ہیری دیوی کو پر ہوتا ہے ڈیزر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے جو ڈیکٹر کمیٹی ہے ہماری کلیاب ناظرین میں آرٹس وہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام ڈیوییمیل آرٹس کونسل ہیں اب پنجاب کونسل آفدہ آرٹس متعلقہ ڈیوییم یعنی جیسے میں پنجاب کونسل آفدہ آرٹس گوجہ مولا ڈیوییمی کا ڈالے کروں اسی طرح صوبے بھر میں جو نو آرٹس کونسلیں ہیں ٹوٹل وہ پنجاب کونسل آفدہ آرٹس کے روح سے بھی ممائن سنا ہے جہاں تک تعلق ہے کہ ان کی ورکنگ کا تو آرٹس کونسل جتنی بھی بنیئی ہیں ان کا بنیادی مقصد آرٹ اور کلچر کی فرامانی ہے اس میں اس کے چارت شوالہ بڑے امپارٹڈ ہیں ایک میوزک ہے حوالے سے یعنی میوزک میں آپ گائیتی کو بھی اور انسٹرومنٹ کو دونوں کو دیں گے یعنی میوزک میں آرٹس اسیسری جو بھی ہیں دارکی کے ساتھ سنگی کے ساتھ جو بھی اسیسری ہو سکی ہیں ان سب بھی پرموشن کے لئے ہیں ان سب کاموں سے وہ بستہ فنگاروں میں پرموشن کے لئے ہیں اور دوسرا اس میں نیٹریچر ہے نیٹریچر میں جو ہوگا کہ وہ یا نظم لکھتے ہیں یا نصر لکھتے ہیں نظم و نصر کی تمام فارمز یعنی نظم میں آبتا ہے وہ کوئی غضب ہو ہے نصریت ہو ہے سیدھا بکتا ہے اس سر نصر میں کوئی ڈراما بکتا ہے یعنی انشائیہ بکتا ہے یا شارٹ فیوری جو گا ایسرہ جو بھی نصر میں بکتے ہیں ان کو پرموم کرنا ان کی بوک لاؤکی کروانا ان کی حقام ہے یا ان کی جو باتیں قبلت تک لے گی رہنا سرکتے ہیں تہر ایک ایکٹنگ کو ہم پرموٹ کرتے ہیں اور ایکٹنگ کو پرٹیکرال بھی ہم سٹیج ڈرامبلان کے ذریعے سے پرموٹ کر تے ہیں سٹیج ڈرامبلان جی ہے سٹیج آعیہ جو ہے وہ فارمن ہرڈ ہیں ج Officialактер نکفتے ہیں جو فلم ا cigarette تو فیڈ کرتے ہیں ٹی وی کو فیڈ کرتے ہیں تو ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ ہم سٹیج ڈراما کو بھی ہارٹ ڈ کلچر کی پرموشن کریں گے اس کو فطورے میڈی میں استعمال کریں اور ہم پوشٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کی کلچر کو ہم رکھی کر رہے ہیں تمام ڈراموں میں تمام سکرپس میں تاکہ جو پنجاب کی رہتر بہتر رہا ہے یا پنجاب کا جو کلچر رہا ہے اس کے بارے میں ڈلیشنز جو ہے وہ اپریٹش ہیں اچھا ڈرام صاحب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جہاں بھی آرس فونسر نے ان سے جب رابطہ کیا ہے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں پر سے فانڈز نہیں ملتے ہیں اتنے زیادہ تو ہم دیگر شکل پر خرچ کر رہے ہیں آرد کی طرف یہ کم دیچسپی کیوں گا ہے آدھ کی طرف فانڈز دیتے ہو کیوں وہ لینٹو لال سے کہاں یہ دیتا ہے اس کی کہہ رہا ہے اس میں دیکھیں مطلب کوئی شخص میں فانڈز رکیناں کام نہیں جو کہ پرموشن کے لیے کام کرتا ہے تو اس پر کیا کہ ایسے فیادانہ فانڈز ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے اپنی اقدار کو پرموٹ کرنا ہے آپ نے اپنی رویات کو پرموٹ کرنا ہے آپ نے اپنی بیتر بیتر کو پرموٹ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس اسی وسائل ہونے چاہیے ہیں بلکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پرموٹیو ایکٹیوٹیز ہر قسم کے ٹیکس سے مبر آنی ہیں یعنی اگر صرف اس پرموٹیو ایکٹیوٹی سے ٹیکسس کا فاغمہ کر دیا جائے تو آپ کی جو کلٹرور ایکٹیوٹیز ہیں پنجاب بر میں وہ ٹھرٹی فائی پرسنٹ برس کتی ہے یعنی اگر ایک آرس پہنچا سال میں صرف بیچ تیس پروگرم کروات سکتی ہے تو اگر ٹیکسس کا کم ہو جائے کم ہو جائے تو وہ یہ نمبر جو ففٹی سے باب لیتی جا سکتی ہے اب یہ ہے کہ جو ایک لیمیٹڈ برجٹ ہوتا ہے اس پر ٹیکسس جو ہیں جنرل ٹیکسس ایسے ہی ٹیکسس بے کرنے پڑتے ہیں جیسے عام ایک شفٹ کرنے پڑتے ہیں تو پھر وہ رقم جو ہے نا ہمارے پاس ٹھرٹی فائی پرسنٹ کٹ لگ جاتا ہے آپ اگر دس لاکھ ہے تو آپ اس میں ساڑھے تیم لاکھ تو پہلے ہی دن لکھ جاتا ہے ٹیکسس میں جانا ہے تو باقی آپ میں جو کرنا ہے تو فانس کا ایسیو تو باہر تو مجھو جائے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سیور سوسائٹی ہے جو انجیوز ہیں جو فرانتراکسٹ ہیں ان کو کانڈیکٹ میں لے دیا جائے ہم ہنے کانڈیکٹ میں لیتے ہیں ہم جو کمپنیز ہم سے ریفورٹ پرسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئے آپ کلکریٹی فرموشن کے لیے کام کریں ہم اُن کے ساتھ پرائیوٹ پرائیوٹ پارٹرنشپ کے حصول کو ساتھ لیتی ہم کرتے ہیں اور میری ذاتی جور پر یہ بڑی کوشش بھی ہے جب میں ریزیلیٹ ڈریکٹر تھا پیچھلے زمارہ دور ساکھ جا مانا ہوں تو میں نے اپنے پرائیوٹ پرائیوٹ پرٹرنشپ کو بہت زیادہ فرموشن کیا اور ایک سال میں میں نے پانچ سو پیسٹ پروگرم کیا حالانکہ سال میں تین سو پیسٹ دنوں سے اور یہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے پانچ سو پیسٹ پروگرم کیا اور مردی پر پروگرم کیا میں نے بجنا ہمارا ڈلین کی بیس تصیروں میں پروگرم کیا اور ڈلین میں بھی برمار پروگرم کیا اچھا آپ لاہور میں بھی نہیں ہیں لاہور میں لاہور میں کلاب آرٹس کونسل میں تھا جو کہ ہمارا فیرین ڈپارٹنٹ ہے وہ ہمارا ایڈمسویٹڈ ڈپارٹنٹ ہے وہاں پروگرمی کے اتنی جانسل نہیں ہوتے وہاں پر ہم ایند عربز پوری قلاب آرٹس کونسل کی آرٹس کونسل پنجاب میں جتنی کے آرٹس کونسل ہیں ان کو جو ارگنائز کیا جاتا ہے مینج کیا جاتا ہے جو ارمنسٹر کیا جاتا ہے وہ جب قلاب آرٹس کونسل سے لاہور سے کیا جاتا ہے تو اس آفست میں وہاں ایڈمسویٹس کونسل کیا ہے اور میرے پاس کم امپارٹن جو وہاں پر کام تھا وہ آرٹس کونس فنڈ تھا اور میں نے بہت کی وہاں پہ آٹھ کے کہ کچھیں بھی ڈیزلویں گے جو آرٹسٹ ہے جو میرے ایون کانٹیکٹ کل جائیں میں نے فول تک کہا کہ آپ لوگوں کو پڑھائی کرتے ہیں اور گورمنٹ نے دیئی انٹرسے میں جنہوں رہے ہیں تو کافی آرٹسٹ کو پسیلیں گے اور کرونا ریف کے حالے سے بھی کافی تو وہ پسیلیں گے صحیح اچھا یہ اپنی جو مدر میں کام اس سے بہت احران کیا تھا کہ فنکارون کی اسپورٹ کے لیے لیے لے جائے گا ابھی میرے تک تو یہ پناب بات ہو تو پناب کی اقومتی طرح سے ہوگا ہے یہ وفاتی کو مکتا ہے جو بڑھے فاتی تک یہ گلے ورنی ہوگا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ جاؤں گا کیا آپ دیکھیں ایک ٹھ امیجمنٹ کے بارے جو ہے کلچر کا جو ہوا تو کلچر کا جو ہوا ٹوٹری آگیا سنگوں کے پاس اب کلچر پہ بہت زیادہ کانٹ فیڈل گورمنٹ نہیں چاہتا ہے فیڈل گورمنٹ لوگ ویڈسا پہ پریزرویشن پہ کلچر پریزرویشن پہ پی کرتی ہے یا جو نیشن کونس کا آرٹس ہے اس پہ کرتی ہے لیکن زیادہ فنڈ جو فیڈل گورمنٹ ہے وہ کوئی جیس نہیں ہے لیکن اس کے بعد لوگ دی ہمارے پاس ایک ڈائریکشن آئی ہے ہمیں ایک ڈائریکشن چنواری اپنے ہڈا فرس کے ذری سے آئی ہے کہ جو فیڈل گورمنٹ ہے کیسی ڈیٹا بیس بنا رہی ہے فنگاروں کا فنگاروں کے ڈیٹا بیس بنا کے تاکہ وہ اسیسمنٹ کی جا سکے کہ کونکوں سے ایسے فنگار ہیں اور خاص طور پر وہ فنگار جن جا طرح کچھ ڈائن کسیل کے فنڈ سے ہے ستار ہے وہ ڈوب رہی ہے یہ مسلمنڈ والے وہ کم کم فنگار ہیں اب تو خلوم باگسری بجانے والے وہ کم ہو گئے تیسرا کم بود ایک وہ کم فی وہ کافی ایسے جو ساز ہیں جو ہمارے ناپاید ہو گئے ان کے فنگار ان کے جو بلے بلے فنگار ہیں اپنے کی فلاحات کرنا انہیں فنانس کرنا اور انہیں تلغیب جناتے ہیں وہ اپنے فنڈ کو اور کسی اپنے اپنے کو منطلق کریں کہتے ہیں یہ ستار ہے گومنٹ نے بہت دور انیشیاتیں ڈے لیا ہے اور میرا خیال ہے جب ڈیٹا بیس بن گیا ہم سے بھی فجابیس نہیں دیئی ہیں ڈیٹا بیس بن گیا تو بیشنیٹی وہ جو آپ کے انہیں بھی ایٹر اپنے پر فیڈن گومنٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کو انگرنا ہے اور آپ کو بیسر ہے صحیح دیکھیں اکثر یہ روز میں آتا ہے کہ فنگار جب اپنا روز کا دور ہوتا ہے لیکن جب وہ لاس پیٹو اس کو بیماری ہو جاتی ہے اس وقت فنگار کی سپورٹ نہیں کی جاتی ہے تو کوئی ایسا سلسل نہیں بن سکتا ہے کہ فنگاروں کے لیے جو اس طرح کی فنگار ہوں کوئی وظیفہ جو ریگولر بیسل پر ہو ایک خلقہ دیکھیں پھر یہ ریگولر بیسل پر ایسا بن جائے پٹونے میں آٹس پر ہاتے کھار نہیں کریں یہ ریگولر بیسل پر خلقہ دیکھتا ہے کہ فنگار آپ نے 5,000 پر اکر کرتا ہے ایک بدھر کو 4,000 پر خلقہ دیکھتا ہے ایک بندھا اس قلقہ سوٹسل پر خلقہ دیکھتا ہے یہ ایک بندھتا ہے یہ ریگولر فنگا ہے یہ ہمارے سینئر قلقہ یہ ملے گا کہ میں نے ایس آٹی سوٹسل پر خلقہ خلقہ ہی پھنگار میں بلنہ اکتہ سا رہا ہوں گوڑا بارٹ میں ہی میں نے جو ریجن ڈریکٹر تو ہے پہلی دفاع تو منٹی چاندن کے پاس آرہن ہی ہے اور پیجاب بومنٹ بھی یہ کام کر رہی ہے کہ آرٹسٹوں کو جو خاص طور پر بڑے ارکتے ہیں جنگی ڈیویاں تمہار ہیں انڈی نئی ڈیونگ سکولی ہوئی تو ان کو کچھ نہ کچھ کم کیا ہے اس پر وزیف کاہمتی ڈالی ہے ہم نے بڑا میں سے کموں گے دوستوں لیگی نئے کیسل دینے ہمارکتوں امید آگے نشاندہ اسی فنانشلیت میں ان لوگوں کو بھی دوباری اللہ تو طریق صاحب آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی محصول دنا جائیں مارے گی ہیں یا جب بھی روگیوی کے ناظرین کو ناظرین کو کیونکہ یہ چینل زیادہ سال کا میں کشمیر کارت ہوں اور کشمیری آرکستوں ہوں اور کشمیر کے پیچھے ہوں تو میں یہی پہنم میں جاتا ہوں کہ میں کشمیری ہوں اور الحمدللہ پاکستان اور ٹنجاب اور دنیا ہمارا کے عوام ہر موقع پہ ہر رحاظ سے کشمیر کارت کے ساتھ ہیں وہ آپ کو ہر کراکی سپورٹ کے لیے حکوموں کو دباؤں میں رکھتے ہیں ہر کراکی سپورٹ کے لیے سیاسی دباغی سپورٹ یہ لوگو ہے وہ سب عوام کے دباؤں پر شریف کرتے ہیں جو پاکستان کی امام محبت کرتے ہیں میں تو اور زیادہ محبت کے خرور پر یہ بات کرتا ہوں پاکستان کی امام محبت کرتے ہیں مجھ سے بھی آپ کی محبت کرتے ہیں روشت گیا تو ناظرین میں یہ تھے پنجاب آس کونسل گجران آڈگین کے ڈائریکٹر جناب بیٹا علیم صاحب جن سے ہمیں بات چیزت کی ہمیں بات چیزت آپ سے پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو کے اندر کسی نئی شسنی سے بات ہوگی جب تک یہ اجازت آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھ سے اجازت میں ہوں انطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جو پیوٹ ٹیوی اوپن ٹائنگ کی ٹیوی ایسا